بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على الرسول السقلین محبوب رب المشرقین المغربین جبد الحسن والحسین ابل خاسم محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا أَهْلِ بَعْتِهِ تَيَّبِينَ التَّاعِرِينَ الْمَاسُمِينَ الْمَظْلُمِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم عَيْنَا تَعْلِبُ بِدَمِلْ مَخْتُولِ بِكَرْبَلَا بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا آتَيْنَا کَلْكَوْ سَرْ صلوت پڑے محمد و علی محمد عزیزان محترم اہل بیت چینل لندن سے یہ لائف میرا شبہ ولادت بسعادت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی تخریر ہے فورڈین فورڈی ٹو ہجرہ ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون کی بگ نائٹ کا آغاز ہو گیا بگ نائٹ اس سے بڑی رات کوئی نہیں شابان کی سب سے بڑی رات پہلی شابان سے شروع ہوا شہزادی زینب صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر مولا حسین پھر مولا عباس پھر بیمار کربل علی ابن حسین پھر شہزاد علی اکبر پھر شہزاد خاصم علیہ وسلم اور اب شابان کا جو پیگ اس میں ہم داخل ہو گئے یہ وہ رات میں داخل ہوئے جس کی اتنی فضیلتیں ہیں اتنی برکتیں ہیں اتنی رحمتیں ہیں اتنی بلیسنگ ہے رات چھوٹی ہے عامال زیادہ ہے اپنی پوری ڈیسٹینی کو بدلنے والی رات آئی ہے کمپلیٹ ڈیسٹینی بدلنے والی رات ہے یہ وہ رات ہے کہ جس رات کا انتظار زمین سے زیادہ آسمانوں میں ہو رات ہے ابھی آپ کو واقعہ سناؤں گا زمین سے زیادہ آسمانوں میں اس رات کا انتظار ہو رات ہے کہ یہ رات آئے اور یہ رات ڈھلے کل کی صبح کا جو انتظار ہے اس لئے کہ کل کی صبح اس امام کی ولادت ہے دوستو کہ جس کے ساتھ ہم اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے اللہ خوران میں کہہ رہا کہ ہم تم کو تمہارے امام کے ساتھ بلائیں گے اس امام کی ولادت ہے کہ جس کے لئے اللہ کا رسول کہتا اللہ کا رسول کہتا کہ جو امام کی معرفت کو حاصل نہ کرے وہ جہالت اور کفر کی موت مرے گا مَن مَاتَ وَلَمْ يَعْرَفْ اِمَامَا زَمَانِ یہ بڑی مشہور حدیث اللہ کے رسول کی کہ جو امام کی معرفت کو حاصل نہیں کرے گا وہ جہالت اور کفر کی موت مرے گا تو ہمارے لئے بگ نائٹ کا آغاز ہوا اب میں تھوڑی سی تفصیل آج کی رات کی بتا کے پھر میں آپ کو عمال بتاتا پلیز آپ غور سے سنیں اہلِ بَلْ چینل کا تو یہ ڈائریکٹ میرا جشن یہ محفل 45 منٹس کی تقریر ہوگی کہ جس میں آج کی رات کی امپورٹنس what to do آج کی رات ہم کیا کریں یہ میری ٹاپک ہے امام کی ولادت با سعادت 255 ہجری پندرہ شابان میرے امام کی ولادت ہے 255 ہجری پندرہ شابان کی صوبہ ہے انہیں کل کی صوبہ میرے مولا کی ولادت ہے آج چودہ شابان کی رات دن گزر گیا رات آگئی شبہ ولادت امام زمانہ آگیا بی بی حکیمہ خاتون سے یہ روایت ہے بی بی حکیمہ خاتون یہ بی بی حکیمہ خاتون کون ہے دسوے امام امام علی نقی علیہ السلام کی بہن ہے نوے امام امام محمد تقیع جواد علیہ السلام کی بیٹی ہے دسوے امام کی ریال ہون سسٹر ہے گیاروے امام کی فوئی ہے پھوپی ہے اور ہمارے امام کی گرانڈ مدر ہے آپ روایت کرتی ہیں کہ چودہ شابان تھی دو سو پچپن ہجری تھی ٹو فیفٹی فائیو ہجری تھی فورٹین شابان کا دن تھا میں روزے سے تھی میں اپنے بھتیجے امام حسن عسکری علیہ السلام کے پاس گئی گھر میں جہاں پہ آج مولا کا روزہ ہے اللہ ہم کو سامرے کی زیارت نصیب کریں اگر آج آپ سامرے کی زیارت کریں گے تو زنی کے اندر چار گریوز ایک ساتھ ہے پہلی جو گریو ہے وہ دس فرمان کی ہے سیکنڈ گریو گیاروے امام کی ہے اس کے بالکل بازو بی بی نرجیس خاتون یہ تین گریوز کے اوپر جو گریو ہے وہ بی بی حکیمہ خاتون اگر لیڈیس سیکشن میں سے کوئی زیارت کرے تو پہلے اس کو بی بی حکیمہ خاتون کی زیارت ہوتی پھر یہ تین گریوز اور جنس میں سے کرے تو پہلے دسوے امام ہے گیاروے امام ہے پھر بی بی نرجیس خاتون یہ چار گریوز یہ دسوے امام کا گھر تھا میں آپ کو ہسٹری بتا رہا کہ عام طور پر ہسٹری کسی کو بالم نہیں کہ امام کی ولادت ہوئی کیسے اور آج کی رات کی امپورٹنس تو اس وقت یہ جو گھر ہے یہ جو روزہ ہے آج یہ میرے مولا کا گھر تھا دسوے امام کا گھر تھا جب آپ مدینہ سے موتمت بلہ نے آپ کو بلایا تھا تو آپ یہی پہ موتمت کلے تو آپ یہی پہ آکے ٹھہر گئے تھے یہ آپ کا گھر تھا پوری انٹائر فاملی یہی رہتی تھی اور اسی کے بازوں سرداب مخندس ہے یہ بڑا امپورٹنس سرداب ہے بیسمنٹ جس کو انگلیش میں بولتے ہیں وہ امام کا مشہور بیسمنٹ کہ جہاں پہ آخری مرتبہ لازٹ ٹائم زمانے کے امام کو لوگوں نے جو زیارت کی وہ پانی والا واقعہ اسی سرداب کا ہے لیکن افسوس کہ میں یہ واقعہ آج نہیں پھر سکوں گا میں آپ سے صرف اتنا بتا رہا کہ تھری ٹونٹی نائن ہجری کا جو لاست لوگوں نے امام کی زیارت کی یہ وہی سرداب ہے اتنی برکتوں والا سرداب ہے اتنا ہم آپ پہ دعائیں خبول ہوتی ہیں وہاں کا جو عریضہ ہے جب بھی آپ زیارت پہ جانا اگر آپ میرے ساتھ چلے تو آپ دیکھیں گے ونہ آپ کسی کے ساتھ زیارت پہ جاؤ تو سرداب مخندس میں جب جانا تو وہ دو رکت ایہ کناب دو ویہ کنستین والی نماز ضرور پڑھنا اور آج کی رات بھی یہ نماز پڑھنے کی اس لئے کہ وہ حاجت کی نماز ہے آج کی رات بھی آپ کو یہ ایہ کناب دو ویہ کنستین والی نماز پڑھ کے جو مزید سہلا میں اور مزید جمکران میں پڑھی جاتی جو رسک کے لئے بہت اچھی ہے ہارٹ کے لئے بہت اچھی ہے آٹریز ہو پہتے ہیں بیماروں کی شفا کے لئے بہت اچھی ہے اگر لڑکی کی شادی نے ہو ری یا لڑکے کی شادی نے ہو ری اس کے لئے بہت اچھی ہے اگر کسی کا رسک رکاوہ ہے تو اس کے رسک کے لئے بہت اچھی ہے بزنس کر رہا تو اس کے بزنس میں گروہ کرنے کے لئے وہ یہ نماز بہت اچھی ہے ورنہ پوری نمازی کی فضیلت میں میں تقریر ہو جائے گی میں بات کو روک رہا تو بی بی حکیمہ خاتون سے یہ روایت ہمارے پاس آئی کیا آئی کہ بی بی حکیمہ خاتون کہتی کہ چودہ شابان تھی فورٹین شابان تھی ٹو فیفٹی فائیو ہجری تھی سامیرہ تھا میں اپنے بھتیجے کے میرے بڑے بھائی میرے بھائی کے بیٹے کے پاس گئی یعنی گیاروے امام کے گھر میں گئی دن بھر رہی وہاں پہ کون رہتا ہے گیاروے امام رہتے ہیں اور بی بی نرزیس خاتون ہماری امام کی والدہ ہے دن بھر آپ ساتھ رہی کنیز ہیں غلامی دن بھر ساتھ رہی شام میں مغرب سے پہلے افطار سے پہلے بی بی حکیمہ خاتون بڑی پاک اور پاک ہزہ بی بی ایک امام کی بیٹی ایک امام کی بہن ایک امام کی پوئی اور ایک امام کی دادی چار چار رشتے امام سے بی بی حکیمہ خاتون سے بڑی بڑی پائیس لیڈی ہے امام زادی ہے ہمارا سلام میری ماں بی بی حکیمہ خاتون کو بی بی حکیمہ یہ کہتی ہے کہ میں گھر میں بیٹی ہوئی تھی دن بھر میں نے بیٹے کے ساتھ گزارا امام کے ساتھ بھتی جائیں کے ساتھ شام میں افطار سے پہلے میں نے کہا بیٹا مجھے جانے دو میں اپنے گھر جانا چاہتی تو اس وقت اب غور سے سننا اس وقت میرے امام حسن عسکری علیہ السلام نے کہا کہ فُوپی اممہ آج کی رات آپ یہی رک جائیں تو کہا بیٹا خیر تو ہے خیریت تو ہے تو کہا ہاں پلیز غور سے سننا بڑا ایمپورنٹ واقعہ آ رہا کہہ فُوپی اممہ آج کی رات آپ یہی رک جائیں تو کہا میٹا خیر تو ہے تو امام نے کہا پھوپی اممہ کل صبح اللہ مجھے وہ بیٹا عطا کرے گا جو آخری امام ہوگا اللہ کی آخری حجت ہوگا جو ظلم کو غدم کرے گا عدل کو نافذ کرے گا تو بی بی حاکیمہ خاتون نے کہا میرے لال کس کے بدن سے ہوگا اس لئے کہ گیارو امام کی شادی صرف بی بی نرجس خاتون سے ہوئی تھی ایک ہی وائف تھی اب کہا کس کے بدن سے ہوگا تو کہا نرجس کے بدن سے تو بی بی حاکیمہ خاتون صبح سے گھر میں سبح سے گھر میں پریننسی کے کوئی آساری نظر نہیں آرہے انہیں کل ولادت ہونے والی ہے اور آج مولا دبے کے بیٹا پھوپی امام کل میرا بچہ بیٹا ہونے والا ہے آخری امام آخری حجت اللہ کی تو آپ نے بی بی حاکیمہ خاتون امام کے رشاعت بے شک نہیں ہے اتنے رشتے امام کے ساتھ معرفت ہے جو امام مولا وہ سچ ہے بی بی اٹھی دوسرے حجرے میں گئی جہاں بی بی نرجس خاتون ہماری امام بیٹھی ہوئی تھی وہاں گئی اور جا کے بس میں بہت احتیاط سے پڑھا جا کے سب چیک کیا چیک کر کے آئی آنے کے بعد کہا میرے لال کل اگر ولادت ہونے والی ہے پریننسی کا کوئی آساری نظر نہیں آرہے اللہ اکبر گھر سے سنو بیٹا کر کل سبا ولادت ہونے والی ہے یہ شام ہو رہی ابھی تک کوئی پریننسی کے آساری نظر نہیں آرہے تو امام نے کہا پھوٹی امام اللہ مجھے یہ بیٹا اس کی پریننسی کو ایسا چھپایا ہے جیسے نبی موسیٰ کی ماں سے چھپایا تھا دنیا کو جیسے نبی موسیٰ کی ولادت ہوئی تھی بالکل سیکرٹ میں اسی طرح میرے بیٹے کی ولادت ہوئی اللہ اسی طرح عطا کرے گا جیسے نبی موسیٰ کی ماں کو اللہ نے عطا کیا تھا پھر امام کی بات پر یقین اور پورا یقین ہے ایک سالات پڑھے محمد والے محمد پر پوری رات آج کی رات گزاری آمال کے سب آج کی رات کے آمال میں نماز جعفر تیار ابن ابو طالب علیہ السلام ضرور پڑھنا میں اس نماز کی ڈیٹیل آگے چل کے بتاؤں گا آج کی رات کی اگر میں نہیں بور رہا میں نہیں بور رہا اللہ کا رسول بور رہا وہ رسول بور رہا جس کو ابو جہل ابو لہم نے صادق آئے وہ رسول یہ بول رہے کہ اگر تمہاری حاجات ستاروں کے معنی ہیں سٹارز کے معنی ہیں ڈرابس آف وارٹر کے معنی ہیں اتنے جو کاؤنٹلیس ہوتے اتنی حاجات بھی ہوں گی اور تم یہ نماز پڑھو گے تو اللہ تمہاری حاجات کو پورا کرے گا شکمت کرو اللہ کی ذات پہ شکمت کرو وہ خادر مطلق ہے وہ دیو میں والا ہے شکمت کرو تو یہ نماز آج کی رات کی سب سے زیادہ امپورڈنٹ نماز ہے میں یہ نماز جب بھی لندن آتا ہوں بستان زہرہ میں جب مدیسے پڑھتا ہوں بیوی کی شہدت کے اور عرفے میں تو اس وقت میں یہ نماز کے یہ عمال کراتا ہوں ابھی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا آگے چل کے جاؤں نماز جعفر تیار ابن عبو طالب الاسلام عام طور پر مسجدوں میں نہیں پڑھائی جاتی ہے لیکن کل کی آج کی رات آج کی رات میں لندن کے ہر مولا کے چانے والے کو بول رہا جو جو سن رہا ہے اہلیتہ چینل سے جو جو مجھے سن رہا میں ان سے ریکوست کر رہا ہے کہ پلیز آج کی رات یہ عمال میں یہ نماز ایڈ کر رہا ہے فیفٹین سے ڈوینٹی منٹس ہے بہت اس نماز چینج یور بیسٹینی آج کی رات دماؤس ریکمینڈڈ نماز ان فقہ جعفری اتنی بڑی بات بول رہا ہے تو بی بی کہتی ہے اللہ کا رسول سے ہمارے پاس بی بی کہتی ہے رات گزرنے لگی رات گزرنے لگی ہم لوگ عمال کر رہے تھے ایک ہجرے میں گیاروے ماں عمال کر رہے ہیں ایک ہجرے میں بی بی نجز خاتون اور بی بی حکیمہ خاتون وہاں پہ بیٹھ کے عمال کر رہے ہیں اچھا ابات اور بردے روک کے آج کی رات دعا کمیل نازل ہوئی تھے امام علی علیہ السلام نے دعا کمیل جو کمیل ابن زیاد کر دی تھی وہ آج تو آج کی نماز آج کی رات دعا کمیل بھی پڑھنا اگر دعا کمیل پڑھنا نہیں آتا تو ٹیلی فون پہ ڈاؤنلوڈ کرو اور ڈاؤنلوڈ کر کے بیٹھے بیٹھ کے سنو دعا کمیل آج کی رات کی موسٹ امپورٹنڈ دعاوں میں سے دعا ہے اگر چالیس دن فورٹی ڈیز روزانہ تم دعا کمیل پڑھو اس نیت کے ساتھ کہ مجھے میرے امام کی زیارت ہو تو وہ غیبت امام میں ہائیر اوکلٹیشن میں دماؤس ریکومنڈڈ دعا اس میں جیسے دعا ندبا ہے دعا اہد ہے اسی طرح دعا کمیل بھی ہے چالیس دن اگر کوئی پڑھے نیت کے ساتھ تو اس دعا کی برکت اتنی ہے یہ امام علی علیہ السلام کی دعا ہے امام علی علیہ السلام کی زبان کے نکلے میں کلمات ہیں اتنا اثر ہے اس دعا میں تو اب یہ دعا بھی آج کے رات آمال میں ایڈ کرنا میں اس لئے تیز جا رہا کہ میں فورٹی فائم منٹس میں مجھے پورے واقعات پڑھنا ہے تو یہ رات گزرتی گئی گزرتی گئی گزرتی گئی بی بی حکیمہ قاتل یہ کہتی ہے کہ جب رات گزر رہی تھے بلکل فجر کا وقت خریب تھا جس بی فور فجر جس بی فور فجر میرے ذہن میں خیال آیا تھوڑی دیرے دس منٹ پندر میں مثال کی طور پر میرے ذہن میں خیال آیا کیا رہے میرے بی بی نے کہا تھا کہ صبح میں اللہ کی آخری حجت کی ولادت ہے ابھی تک تو کچھ بھی نہیں ہوا بس ذہن میں خیال آنا تھا میرا امام میرا گیاروہ امام دوسرے روم میں ہے بی بی حکیمہ قاتل دوسرے روم میں ہے خیال دل میں آیا بی بی امام نے وہاں سے پکار کے کہا کہ پھوپی امام جو اللہ نے وعدہ کیا ہے وہ پورا ہونے والا یہ ہوتا ہے امام یہ وہی اسی طرح کہ جیسے مالک اشتر کے دل میں قیال آیا تھا جنگ سفین میں کہ میں نے نائن نائنڈی نائن کو مارا اور امام علی نے ایک کو مارا دل میں قیال آیا تھا ایک سائٹ پہ مالک تھے ایک سائٹ پہ میرا مولا تھا میرے مولا نے وہاں سے پکار کے بولا تھا کہ مالک جو تمہارے سامنے آ رہا تھا تم اس کو مار رہے تھے جو میرے سامنے آ رہا تھا وہ نسلوں کو دیکھ رہا تھا اگر کوئی ایک مومن بھی ہوتا میں اسے چھوڑ دیتا یہ بالکل اسی انداز سے امام نے پکار کے کہا کہ پھوپی امام اب وہ وعدہ جو اللہ نے کیا ہے وہ وعدہ پورا ہونے والا ہے اب بی بی حکیمہ خاتون یہ کہتی کہ تھوڑی دیر گزری تھوڑا وقت گزرا جب وقت گزرا تو میں نے دیکھا کہ آثارِ عمل آثارِ حمل پلیگنسی کے وہ آثار بی بی نرجیس خاتون میں نظر آنے لگے میں بڑی ارتیار سے پڑھا زیادہ ڈیٹیل میں اس میں نہیں جا سکتا آثارِ حمل نظر آنے لگے اب بی بی حکیمہ خاتون کہتی ہے کہ ولادت کے وقت یہ ہوا کہ پورا اگڑا میں نے دیکھا اس زمانے میں لائٹ سسٹم نہیں تھا پلیز فور آمی اس زمانے میں یہ لائٹ سسٹم نہیں تھا کینڈل ہوتی تھی لیکن بی بی حکیمہ یہ کہتی کہ تھوڑی دیر گزری کہ پورا روم برائٹ ہو گیا پورا روم روشن ہو گیا سر وقت پڑھ لیں محمد و آل محمد پورا روم برائٹ ہو گیا ایسا برائٹ ہوا کہ میری آنکھیں بند ہونے لگے نور محمد دنیا میں آیا ہے اللہ کا نور دنیا میں آیا ہے آخری نور نور محمد و آل محمد دنیا بی بی حکیمہ کہتی ہے کہ پورا روم روشن ہو گیا اس کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ روشنی کم ہونے لگی کم ہونے لگی کم ہونے لگی اتنی کم ہوئی کہ اب میں دیکھ سکتی تھی اتنی کم ہو گئے کہ میں آنکھوں سے دیکھ سکتی تھی میں نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر ایک سال وقت پڑھ لیں محمد والا اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد ایک چھوٹا بات جل فرج ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھ کر اللہ کی وحدانیت کی گواہی دے رہے کہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان لا محمد الرسول اللہ و اشہدو ان لا بی امیر المومنین ولی اللہ اس کے بعد ایک ایک امام کی گواہی دیتے ہوئے گیاروے امام تک آئے زمانے کے امام نے اللہ کی وحدانیت کی گواہی دی اپنے جد رسول اللہ کی رسالت کی گواہی دی اور امام علی علیہ السلام سے لے کے گیاروے امام تک ولایت امیر المومنین کی گواہی دی صلی اللہ محمد و آل محمد اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد اس کے بعد بی بی نرجس نے آگے بڑھ اب میری طرف دیکھو بی بی نرجس نے آگے بڑھ کے ہمارے زمانے کے امام کو لیا ماں نے بیٹے کو لیا اللہ اکبر کیا منظر ہوگا لیا اپنے بچے کو سینے سے لگایا بی بی نرجس خاتون نے بس اس لمحے کا میں واسطہ دیکھے بولتا بی بی اپنے بچے کے نام پہ ہم کو ماف کر کے ہمارے اس جشن کو ہماری دعاوں کو خبول کر لے جو جو حاجات لے کر اس وقت پوری دنیا میں مولا حسین کے چانے والے ہیں ان سب کی حاجات اپنے اس معصوم بچے کے چاند سے بچے کے نام پہ ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو ماف کر کے ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو جائے اللہ معاف کروا دے بی بی نرجس نے بچے کو سینے سے لگایا پیار کیا ماں ہے نا ماں پیار کیا پیار کر کے اب میری طرح لکھیں بی بی حکیمہ خاتون اور بی بی نرجس ختم دونوں مل کے سیدھا دوسرے روم میں آئیں جہاں پہ میرے گیاروے امام امام حسنِ اسکری علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے لاکر امام نے اپنے ہاتھوں کو اسے پھیلایا اللہ میرے لال کو اللہ میرے بچے کو امام کو حوالے کیا زمانے کے امام اپنے بابا کی آغوش میں گئے جیسے ہی آغوش میں گئے سینے پہ لیا سینے پہ لے گئے اپنی زبان موں میں دے دی تہلی جو گزہ گئی لما میں دہن گئی یہ سارے معصولین کے ساتھ یہی ہوا اللہ کا رسول نے امام علی کو دیا تھا وہاں سے مولا حسین مولا حسین پورا یہ سلسلہ چلا یہ ایک طریقہ ہے اماموں کا کہ دنیا میں آنے کے بعد باہلہ جو گزہ جاتی ہے وہ معصول کے لہوے پہ دہن گئے تو برحال موں میں لیا پیار کیا بچے کے ماتے کو چھوما باپ ہے نا آخری حجت ہے میرا امام آیا میرا امام اتنا حسین ویسے ہر امام حسین ہے میرا امام اتنا حسین ہے آپ کا معلوم یہاں پہ میرے مولا کو ایک برت مارک ہے دل جس کو اردو میں بولتے ہیں برت مارک اتنے خوبصورت آنکھیں ہیں میرے مولا کی بڑی آنکھیں ہیں آپ کے یہ بھوے ایسا جڑیوے یہ اونچا فور ہیڈ جو ہے آپ کا ذرا سا اونچا ہے یہاں پر ایک برت مارک ہے مولا کو سٹار کی طرح چمکتا ہے سٹار کی اب جن لوگوں نے بھی زیارت کی وہ کہتے ہیں کہ میرے مولا کے میرے مولا کے رائٹ چیک کے اوپر جو تل ہے وہ سٹارے کے معنی چمکتا ہے سٹار کے معنی چمکتا ہے جیپیٹر اور مارس کیا ہوں گے اس طرح چمکتا ہے اب سنو مولا نے اپنے بیٹے وہ سینے سے لگایا اب یہاں سے روایت بی بی نرجیس خاتون کی اب تک بی بی حکیمہ خاتون کی روایت پڑھا تھا اور اب بی بی نرجیس خاتون سے روایت ہے ماں سے بی بی نرجیس یہ کہتی ہے کہ میں نے کچھ دیر کے بعد دیکھا میرا بیٹا ان کے بابا کی آگوش میں ہے اور میں بھی بیٹھی بھی ہوں بی بی حکیمہ بھی بیٹھی بھی ہم نے دیکھا کہ ایک روم جو سامنے والا روم ہے اس میں کچھ برز نظر آئیں پرندے جس کو انگلیس میں اردو میں جس کو پرندے بولیں گے انگلیس میں جس کو برز بولیں گے بڑے بڑے بڑز بڑے بڑے بڑز وائٹ کلر کے اور وہ اپنے ونگز کو اپنے پروں کو ایسا ہلا رہے تھے اور کئی بڑز ایک ساتھ نظر آئیں تو میرا شہر انہیں گیاروے امام نے کیا کیا امام زمانہ کو ایسا اٹھایا اٹھا کے وہ روم میں گئے وہ جو بڑز تھی پرندے تھی جو اس میں بڑا پرندہ تھا اس کے حوالے کیا جیسے ہی زمانے کے امام کو اس کے حوالے کیا اس نے اپنے ونگز میں اپنے پروں میں امام کو ایسا لیا لے کے وہ نے ہواوں میں اڑنے لگے بی بی نجیس کہا دیئے میری آنکھوں میں آنسوں آگئے میں نے کہا کہ آپ نے میرے بچے کو کھس کے حوالے کر دیا یہ کار پرندے ہیں تو گیاروے امام کا جملہ سنو دوستو گیاروے امام کہتے کہ نرجس یہ بڑز نہیں ہیں یہ پرندے نہیں ہیں یہ خدسی فرشتے ہیں خدسی فرشتے ہیں اب امام کا جملہ جانب سے میں نے اپنی تغییر کا آغاز کیا امام کہتے ہیں کہ نرجس تمہارے اس بیٹے کا انتظار جیسے زمین پہ ہو رہا اسی طرح آسمانوں میں میرے اس بیٹے کا انتظار ہو رہا تھا یہ فرشتے ہیں جو آسمانوں میں لے کر گئے اور اب آٹھ دن کے بعد پھر واپس آئے امام پھر آٹھ دن کے بعد فرشتے لے کر واپس آئے آپ اب یہاں سے گیاروے امام کے ساتھ ہمارے زمانے کی امام کے وقت اور زندگی گزری پانچ سال صرف فائیویئرز تیزی سے جاؤں وقت نکل گیا میرے حاد سے فائیویئرز زمانے کے امام نے اپنے بابا کے ساتھ گزارا فائیویئرز 255 ہنجری 15 شابان میرے امام کی ولادت ہے اور 260 ہنجری 8 ربیل اول کو میرے امام کی شاہدت ہے پانچ سال اپنے بابا اور ماں کے ساتھ گزارا اس کے بعد پہلی مرتبہ جو پبلک میں آئے امام اب یہاں پہ بھی غیبت تھی میں کیا کروں میں بس وقت نہیں ہے عامال کے بارے میں بھی بولا ہے یہاں پہ بھی غیبت ہے ایسا نہیں تھا کہ امام کی ولادت کے بعد پورا سامرے والے آگے امام کی زیارت کا وعدہ نہیں کسی کو معلومی نہیں تھا بنی عباس کے کسی حکمران کو معلومی نہیں تھا کہ میرا مولا دنیا میں آگیا اللہ نے ایسے راز رکھا تھا اس وقت پہلی مرتبہ جو سامنے آئے وہ اپنے بابا کی نماز جنازہ پڑھانے آئے پہلی مرتبہ پبلک نے جو امام کو دیکھا وہ اپنے بابا کی نماز جنازہ آج ربیلہ ملک جب ظالم محتمت بللہ نے میرے گیاروے امام کو زہر دیا اور مولا کی شہدت میں انتیس سال میں سیکنڈ ینگرس امام ہے سیکنڈ ینگرس امام میرا نوہ امام ہے جو ٹوٹی فائیو ایرس میں شہید ہو سیکنڈ ینگرس امام جو ہے ہمارے گیاروے امام ہے ٹوٹی ایٹ یا ٹوٹی نائن ایرس میں شہید ہو محتمت بللہ ظالم نے آپ کو زہر دے کہ شہید کیا وہ یہ سمجھ جاتا کہ بھاروہ آیا ہی نہیں لیکن اس کو کیا معلوم اللہ کی نظام اللہ کی شہدت اور غسل و کفن ہو گیا اتنا سیکرٹ تھا کہ سگے بھائی جعفر ان کو بھی نہیں معلوم تھا کہ بھاروہ آ گیا جب جنازہ تیار اور شہدت کر رہا جنازہ تیار ہوا اور صفحے بڑھنے لگے تو بالکل نماز جنازہ جعفر امام کے چھوٹے بھائی شروع کرنا چاہتے تھے سب لوگ کھڑے گئے اگنا مولا کے گھر کا دوازہ کھلا پانچ سال کا ایک بچہ روبہ دب دبہ اتنا اللہ کی شان اتنی اتنی زلجلالے والی اکرام کی شان اتنا نورانی چہہ صفحوں کو چھیرتا ہوا آیا اپنے چچا کے دامن کو پکڑ کے کہا چچا یہ حق میرا تو پہلی مرتبہ جو پبلک میں امام ہیں پانچ سال کی ایجو اس کے بعد پڑھ کے لوگوں سے سوالات کیے جوابات دیئے پھر چلے گئے اب وہاں سے ٹو سنسٹری ہجری آٹھ ربی لیول سے یہ سمالر اوکلٹیشن کا زمانہ شروع ہوا سمالر اوکلٹیشن جس کو غیبت سکھرا کہتے ہیں اور یہ پیریڈ چلا سکسٹی نائن ایئرز تک سکسٹی نائن ایئرز میں جا کے یہ رکا کب رکا یہ پندرہ شابان پندرہ شابان کی امپورٹنس یہ ہے کہ ففٹین شابان برٹھڈے آف ہمام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ و شریف ففٹین شابان ہائیر اوکلٹیشن کا آغاز ہے دو امپورٹنس تھرڈ امپورٹنس ففٹین شابان ظہور امام کی تاریخ بھی ہے ہو سکتا کل صبح میں میں لندنوالوں کو بولوں ہو سکتا کل صبح میں میرے مولا کا ضرور ہو جائے آپ ظہور امام کے لئے ایک بابا سے بلند سلوات پڑھیں اللہ حمد صلی اللہ محمد 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 ظہور کے لئے بابا سے بلند سلوات پڑھ لیں اس کے بعد پندہ شابان دو امپورٹنس ہو گئی تین امپورٹنس ہو گئی اور ہائیر اوکلٹیشن بھی پندہ شابان کے شروع یہ جو سکسٹی نائن یئرز کا پیرین تھا اس میں امام کے چار نائب تھے جو ڈائریکٹ امام ان سے ملتے تھے اور شیعوں کے جو مسئلے ہوتے تھے خمس لوگ دیتے تھے کوئی عریضہ دیتا تھا کوئی دعا مانتا تھا سارے ان کے جوابات دیتے تھے چار نائبی تھے محمد ابن عثمان عثمان ابن سعید عثمان ابن سعید محمد ابن عثمان اور حسین ابن رو حسین ابن رو وہی ہے جو آج کی رات آپ جو عریضہ لکھیں گے نا وہ حسین ابن رو کے ذریعے لکھیں یہ تیسرے امام کے نائب ہے اور چہتے نائب ہے علی ابن سمری یہ پندرہ شعبان کو ان کا انتخال ہوا تھا تھری ڈونڈی نائن ہجری میں اور جبی سے یہ ہائیر اوکلٹیشن شروع ہو گیا جو غیبتِ کبرا جس پیرین میں ہم وقت بزار رہے ہیں تو یہ سکسی نائن یئرز کے پیرین میں امام ان سے ملتے تھے ملاقاتیں کرتے ہیں لیکن اس کے بعد غیبتِ کبرا میں امام نے کئی علماء سے ملاقات کی آج تک ایسے لوگ ہیں کہ جو امام سے جن کی ملاقاتیں امام سے کہ امام سے ملاقات اگر ہم پائز بن جائیں اگر ہم وہ دعا کریں اگر ہم یہ دعا کرتے رہیں اور امام کی باتوں پر عمل کریں تو آج بھی آپ امام سے ملاقات کر سکتے تو بس دوستو آج کی رات کے عامال سن میں بس پندرہ منٹ واپس رہ گئے کہ آج کی رات کرنا کیا چاہئے آج کی رات بارہ رکعت جو نماز ہے وہ ضرور پڑھو بارہ رکعت نماز دو دو رکعت کر کے ضرور پڑھو آپ کو ہر کتاب میں مل جائیں اس کے بعد آج کی رات زیارتِ امام حسین اس کا اتنا عجر ہے یہ چھتے امام امام جعفرِ صادق علیہ السلام سے روایت ہے وہ امام سے روایت ہے جس کو دشمن نے صادق کا وہ امام چھتا امام اپنے عصاد کے ساتھ چاہنے والوں کے ساتھ بیٹھا امام نے اپنے چاہنے والوں سے کہا کہا کیا کہا کہ کیا تم لوگ شابان کا مہنہ ہے چودہ شابان سے پہلے کیا تم لوگ نبی آدم سے لے کے پلیز ریکے جنبلا کون سے سنو نبی آدم سے لے کے آخری نبی تھے انہیں میرے جب تک ایک لاکھ چوبیس ہزار ون لیک ٹرنٹی فور تھاؤزن نبیوں سے شکھین کرنا چاہتے مسافہ کرنا چاہتے ملنا چاہتے لوگوں نے کہا مولا how it is possible آپ کہہ رہے ہیں کہ نبی آدم ایٹین دھائیون ہیئرز اپروکسیمیٹی ہر نبی جس میں چار اولیل حضم پیغمبر ہے جنبے نون جنبے ابراہیم جنبے موسیٰ جنبے عیسیٰ how it is possible کہ میں ایک لاکھ ون لیک ٹرنٹی فور تھاؤزن سے ملاقات کروں ہاں کیسے شکرن کروں جس میں اس بات کہہ رہے ہیں آپ کے جت آپ کے جت کو بھی دنیا سے جا کے سو دیر سو سال ہو گئے how can we meet them تو اس وقت امام نے کہا کہ اگر کوئی پلیز 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 غور سے سمجھ اگر کوئی شخص تم میں سے میرے جد حسین ابن علی کی زیارت پندرہ شامعہ نیمہ شامعہ انہیں آج کی رات کوئی میرے جد کی زیارت کرے گا آج کی رات کوئی میرے جد کی زیارت کو جائے گا کربلاہ اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے امام حسین کے لئے ایک باوازے بلند صلوات پڑے اللہ ہم صلی اللہ محمد و آلے محمد و عجل فرج کہا کہ اگر آج کی شب کوئی زیارت میرے جد کی زیارت کو جائے گا زیارت کرے گا اور زیارت پڑے گا تو اللہ وہ عجب دے گا پوچھا کیسے تو کہا آج کی پلیز جملے پلیز ایمان کے جملے میں میں آپ کو دوہر آگا آج کی رات نبی آدم سے لے کے خاتم تک ہر نبی اللہ سے کہتا ہے کہ پروردگار آج نیم شابان کی رات آج ہم جا کے اپنے حسین ابن علی کی زیارت کرنا چاہتے ہیں اس لئے کہ اگر نیم شابان ہے تو امام حسین کا وہ سیکرپائز کی وجہ سے آج اگر کلمہ ہیں اگر مور دن ون بلین مسلم لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ بہت رہے ہیں اگر کعبہ ہے تو صرف وہ سیکرپائز کی نتیجہ ہے جو مولا حسین کا سیکرپائز تھا کربلا میں ایک سا نجری آشورے کے دن تو نبی نے جانتا ہے نبی اور نبی آج ہر نبی کہتا ہے کہ پروردگار تو اجازت دے کہ ہم نیچے زمین پر جائے اور جا کے کربلا میں مولا حسین کی زیارت کرے تو امام یہ کہتا امام یہ کہتا امام یہ کہتا عابد اللہ بھی کے جملے نہیں میرے امام کے جملے امام کہتا کہ جو بھی آج کربلا مولا جائے گا اور زیارت کرے گا وہ سارے نبی جو آتے ہیں وہ سارے ظاہرین سے ہاتھ ملاتے ہیں اگر ہمارے حالات ہمارے پاس معرفت ہو ہم پائز ہو تو ہم زیارت بھی کر سکتے ہیں سامنے دیکھ بھی سکتے ہیں لیکن ہاتھ ضرور ملاتے ہیں آپ امیجن کرو نبی آدم سے لے کے خاتم تک اتنے نبیوں سے کل تم کو ہاتھ آج کی رات ہاتھ ملانا اگر معصوم کا ہاتھ میرے ہاتھ میں آ جائے میری تو بخشش ہو جائے پھر وہی ہاتھ میں آسمان کی طرف بلند کرو اور بلند کر کے دعا کرو تو ان ہاتھوں کی برکت سے میرے ہاتھ میں اللہ کی رحمت آ جائے اسی لیے کہا کہ آج کی رات صبح صبح جب تم نماز شب پڑھنا نماز شب پڑھ کے جب تم دعا ہاتھوں کو اٹھانا زیارت امام حسین پڑھ کے تو سارے لوگ ملیں گے تو اس وقت اصحاب نے کہا مولا سب کے لیے تو پوسیبل نہیں ہے کوئی ایسے بھی ہوگا کہ جانت جان نہیں سکتے حالات خراب ہو جائے فانانشلی سرانگ نہیں ہے جانا کیسا پھر کہ اس کو یہ سعادت نہیں ملے گی اس کو یہ سعادت نہیں ملے گی یہ کرم مولا ہے کرم مولا یہ بلسنگ اف اللہ ہے معصومین کا کرم ہے امام نے کہا نہیں ہے اگر کوئی نہیں جا سکتا مثال جو دوبے جیسے آج کل کے حالات ہیں خافلے رکے ہوئے لوگ جو گئے ہیں وہ خوش نصیب ہیں اللہ ان کی زالت نصیب کرے لیکن عام طور پر خافلے رکھے میں خود جانا میرا خود پلان تھا پندر شابان اس سال میں کربلا مولا میں کراچی کے گروپ کے ساتھ جا رہا تھا لندن سے لوگ جا رہے تھے لندن میں نہیں جا سکا سپیچل جننی جو ہے کراچی والوں کی دوبائی اور اس سے نقوی لوگ ہیں ان کے ساتھ میں جا رہا تھا بٹ میرے مولا نے میری مجوری نہیں جا سکتا تو اب کیا کہا کہا اگر کوئی نہیں جا سکتا پلیز پلیز مہر سے سنو اگر کوئی نہیں جا سکتا تو آج کی رات اگر تم نے زیارت امام حسین نیت کیا کرو گے کہ زیارت پلیز مہر سے سنو نہیں ہے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں کا ہاتھ ملانا ہے تم کو اگر تمہارے بھر میں دیک یاد ہے فرنٹ یاد ہے زیرے سمہ پڑھے تو اور اچھا اگر نہیں پڑھ سکتے تو اپنے روم میں پڑھو اپنی ڈرانگ روم میں پڑھو کوئی مشکل نہیں نیت کرو کہ زیارت امام حسین نیم شامان یہ ضرور بلو شبہ ولادت امام زمانہ نیم شامان پڑھتا ہوں اب سنو پلیز نیت اور اس زیارت کو میں گفٹ کر رہا شہزادی زینب شہزادی امی کلسون کو چودہ معصومین کو اور مادر امام زمانہ بی بی نرجس خاتون اور بی بی حکیمہ خاتون کو یہ ہو گیا اور ڈیٹیل ہے بس میں یہاں روک رہا اس کے بعد دیکھو اس کے بعد یہ نیت کرنا ہے کہ میں یہ زیارت امام پلیز غور سے سمجھ زیارت امام حسین میں سارے مرمین کے بی حاف میں پڑھ یا پڑھیں اس لئے کہ آج مردوں کی عید کا درات بھی ہے آج کی رات سارے مرمین سارے مرمین they are just waiting for you people waiting کیا ویٹ کر رہے کہ کوئی نہ کوئی آج توفہ آئے تو ہماری عید ہو جائے نیچے وہ لوگ عید کے لیے آپ سے ویٹ کر رہے کہ کوئی آپ گفت بھیجیں گے تو ان کی عید ہوگی گفت نہیں بھیجیں گے تو کوئی عید نہیں ہوگی آج ان کی قبر میں ان کی مقفلت ہونا ہے تو آپ زیارت امام حسین اگر ان کو پڑھ کے آج گفت کرو تم یقین کرو میں اہلِ بہت چینل لندن سے یہ بات بولو اس سے بڑی کوئی فضیلت نہیں کہ جب تک وہ لوگ زندہ تھے مولا حسین کی زیارت پڑھتے تھے آج نہیں پڑھ سک رہے آج منو خان کے نیچے آج نیچے پریشان ہیں ان کو وہ انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ نے یہ رات رکھی ہے ہماری مقفلت کے لئے تو بہترین شاید میرا بیٹا مجھے بھیج دے شاید میری بیٹی مجھے بھیج دے شاید میرے گرانڈ چیرڈن مجھے بھیج دے تو جو جو سن رہا ہے ان سب کو بول رہا پلیز بول رہا ریکویسٹ کر رہا کہ اپنے سارے مرومین کے بیہاب میں آج زیارتِ ماں حسین پڑھنا اور یہ بولنا کہ پروردگار یہ نیمِ شابان کی رات ہے تیری حجت نے کہا ہے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں سے مصافحہ کرنے کا سواب ملتا ہم زیارتِ ماں حسین اپنے مرہوم باپ اپنے مرہوم ماں اپنے مرہوم بھائی اپنی مرہوم بہت اپنے رشتے دار اس کے بعد بولے جمیع مومنین و مومنات تمام محبانی مومن تو سب ہی ہے لیکن محبِ آلِ محمد کو بھی یاد کرنا اس لیے کہ حدیثِ قصہ میں آپ پڑھتے ہیں شیعہ تمام و محبی نہ ہے شیعہ بھی اور محبی ہمیں اپنے آپ کو مومن نہیں بہتا میں تو محب ہوں مومن تو سلمان ہے مومن تو ابوزر ہے مومن تو میسم و تمہار ہے میں تو ایک گناہگار مولا محبی بولنے تو میرے نیت بکشی سو جائے گی تو برک تو یہ نیت کرنا کہ پرودگار سارے محبانِ آلِ محمد شیعہ میرے مولا کے شیعہ اور عزادارہ نے حسین کی ان کے بیہاب میں آج کی رات پڑھا اور جس کی بھی پہلی رات ہے اس کی طرف سے پڑھا اس کے بعد یہ اس کے بعد یہ بلنا کہ آج کی رات اللہ جو ان کی طرف سے پڑھا جو جتنے بیمار ہیں جو نہیں پڑھ سکتے ان کی طرف سے پڑھا ہم کو اللہ نے صحت دی ہم پڑھ سک رہے ہیں لیکن جو بیمار ہیں ہم ان کی طرف سے نہیں پڑھ سکتے تو یہ دعا کرنا یہ سارے بیماروں کی بیہاب میں پڑھا گے تم بیماریوں سے پڑھ جاؤ گے اس کے بعد زیارت کتنی دیر کا عمل ہے یہ جس 5-6 منٹ زیارت ہے ہماری ساں کتنی دیر بیماری ساں کتنی دیر بیماری ساں کتنی دیر تمہارے سارے ڈیزائرز ساری دعائیں خبول کر دیں گے یہاں سے مانگو گے یہاں سے زبان سے نہیں اگر تم کرو گے تو اللہ دعائی ساتھ یہ یہاں میں ضرور کرتا اور پلیز کل کی شب کی مجلس احبہ چینل پہ میں نے بولا تھا کہ صدقہ ضرور دینا ابھی بھی چانس ہے بیک ہوم فارم کرو یار فارم کر کے انڈیا پاکستان میں صدقہ دلا دیں آج وہاں پہ بھی ایک سوا پڑھیں محمد والے محمد پر آج کی راج جب مسلحہ پہ جانا عمال کے لئے تو صدقہ ضرور دینا صدقہ دے گے عمال کے لئے جب تو پھٹڑ دیں گے تمہاری عمال خبول کسے ہوتی یہ کرنا غریب کے لئے عید کرنا اب نومین کی عید کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے یہ ہو گیا تو چیز ہوگی سیارت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب نماز جعفر تیار ابن عبو طالب علیہ السلام بتاتا یہ نماز آئی کسا ہمارے پاس جعفر تیار جناب جعفر تیار ابن عبو طالب علیہ السلام کون تھے جس کو معلوم ہے وہ معلوم ہے اب غور سے سنو یہ میں بول رہا اتنی بڑی بات بول رہا غور سے سنو فقہ جعفری کی most recommended نماز اس سے زیادہ recommended نماز کوئی نہیں کہ تم پڑھو تمہارے حالات کھلے پھر بول رہا تم پڑھو تمہارے اس لئے کہ یہ نماز کو اللہ کے رسول نے ہم کو دیا ہے یہ جعفر تیار امام علی کے میرے مولا کے بڑے بھائی eldest brother ہیں جناب ابو طالب کے تھرڈ سن ہے جناب ابو طالب کے تھرڈ سن ہے آپ کے بڑے بیٹے طالب تھے جسے آپ ابو طالب کہنا ہے سیکنڈ سن جو تھے جناب اخیل ابن ابو طالب جناب مسلم ابن اخیل کے بابا بہت 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 دعائیں خبول ہوتی جناب اللہ ہم کو جناب مسلم ابن اخیل ابن ابو طالب کی زیارت نصیب ہو جو مسجد کوفہ کے اندر ہے اگر کسی کو اولاد نہیں ہے کسی کو اولاد نہیں ہے تو جناب مسلم کے روزے پہ جا کے اگر وہ دعا کرے اور یہ بولے کہ مولا اگر آپ مجھے بیٹا دیں گے تو میں آپ کے بابا جناب اخیل کا نام رکھوں گا اللہ اولاد دیتا ہے اتنا اتنا بڑا جناب اخیل کا ردبہ ہے سیکنڈ سن جناب اخیل ہے تھرڈ سن جناب جعفر تیار ابن ابو طالب علیہ السلام جناب جعفر تیار کون ہے جناب جعفر تیار جو ہے یہ شہزادی زینب کے اور شہزادی ام کلسوم کے فادر انلہ ہے آپ کے دو بیٹے آپ کے بڑے بیٹے جناب عبداللہ ابن جعفر تیار سے شہزادی زینب کی شادی ہوئی اور محمد ابن جعفر تیار سے شہزادی ام کلسوم کی ہوئی میرے مولا نے اپنی دونوں بیٹیوں کی شادی اپنے بڑے بھائی کے بچوں سے کی انہیں فرسٹ کزنز کے ساتھ شادی ہوئی تھی آج جو ایک مسئلہ ہے یہ بھی ویسٹ کا کہ ہم یہ کزن ہیں یہ میرا بھائی ہے اس سے میں شادی نہیں کرتی یا اس سے شادی میں نہیں کرتا یہ جو پرابلم ہے نا اس پرابلم کو ہٹاؤ یہ کھوچ نہیں ہے اگر حلال محمدی خیامت تک حلال ہے حرام محمدی خیامت تک حرام ہے تو اگر تمہارے کزنز کے ساتھ تمہاری شادی ہو رہی تو کوئی ڈسیبل بچہ پیدا نہیں ہوتا یہ نکال دو ذہنوں سے یہ ویسٹ کی یہ عیسائیت اور یہودیت کی باتیں ہیں لیکن یہ اسلام اس کو پرمیٹ نہیں کرتا اسلام نے اگر حلال کیا ہے سب سے بڑی ہمارے پاس نص تو شہزادی زینب شہزادی امہ کلسون کی ہے کہ آپ کے فرس کزن سے دونوں میری شہزادیوں کی شادی ہوئی تھی آپ سنو جناب جعفر تیار سے مولا علیہ علیہ السلام کے دو رشتے ہیں پہلا رشتہ سگے بڑے بھائی ایلڈس بردر اور فورت سن جناب ابو طالب کے میرے مولا تھے جناب ابو طالب کو سات اولاد ہیں سات بچے ہیں تین بے چار بیٹے ہیں اور تین بیٹیاں ہیں سب سے ینگس جو تھے وہ میرا مولا تھا جناب جعفر تیار ابن ابو طالب علیہ السلام کے بعد میرے مولا تھے چار بیٹے تین بیٹیاں جناب جعفر تیار جب اسلام مکہ میں تھا پان سال کا اسلام تھا فائیو یرز اول اور مکہ میں کافر اور مشرقین بڑا اللہ کے رسول کو ستا رہے تھے لوگوں کو مار رہے تھے بلال کو کھینج رہتے پتھروں پہ ایک ظلم عظیم ہو رہا تھا سرکار کے اوپر جو اللہ کے رسول نے کہا تھا ایک پہار توڑ دیا مسئیبت کا تو نینے جو مسلمان ہوئے تھے سیونٹی اس کو ان کے ساتھ جناب جعفر تیار کے ساتھ اسلام کی پہلی ہجرت یہ پہلی ہجرت ہے اسلام کی اللہ کے رسول نے جناب جعفر تیار سے کہا ستر مسلمان جو نینے ہوئے تھے کہ تم ان لوگوں کو لے کے ان کی جان کو بچا نکلے تم افریقہ چلے جاؤ تو جناب جعفر تیار افریقہ چلے گئے آج جو افریقہ میں مسلمان ہوئے اسلام آیا وہ جناب جعفر تیار کی تبلیغ ہے تو جناب جعفر تیار جب مکہ سے گئے تو اس وقت اسلام مکہ میں تھا پانچ سال کا اسلام تھا واپس کب آئے عالمت بارہ تیرہ یا چودہ برس کے بعد آئے فورٹین ایئرز کے بعد واپس آئے جب گئے تھے اسلام مکہ میں تھا جب واپس آئے اسلام مدینہ میں آگئے تھا اور مدینہ میں بھی وہ زمانہ تھا تھری اسلامی بیٹلز ہو چکی تھی انہیں جنگ بڈر جنگ ہو جنگ خندق خندق کمپلیٹ ہو گئی تھی اور فورٹ اسلامی بیٹل ہو رہی تھی خیبر میں جناب جعفر تیار مدینہ منورہ آئے اللہ ہم کو بھی زیارت نصیب کرے مدینہ منورہ آئے اور آنے کے بعد آنے کے بعد دریافت کیا معلوم کیا کہ اللہ کا رسول کہا ہے تو پتا چلا کہ آپ لشکر کو لے کے خیبر گئے ہوئے ہیں اور وہاں سے خیبر مدینہ منورہ سے ون سیونٹی کلومیٹرز کے اوپر ہے میں نماز کی کیسا نماز آئی ہمارے پاس وہ بتا رہا آپ کو تو اس کے بعد جناب جعفر تیار مدینہ سے all the way خیبر آئے جب خیبر پہنچے تو اب میری طرف دیکھنا look at me please look at me please اب جب خیبر پہنچے تو یہ حال تھا کہ وہ وقت تھا وہ ٹائم تھا کہ 39 days کے بعد 40th day میرا مولا آکے جنگ کو فتح کیا پوری وہ جنگ میں جنگ نہیں پڑھا جنگ کو فتح کیا وکٹری ہوئی خیبر کا خلاف فتح ہو گیا مرحب کو مولا نے ختل کر دیا در خیبر کو اکھار دیا مسلمانوں کا لشکر کو مال غنیمت مل رہا تھا اب سین یہ بنا کہ خیبر کے خلے سے فورٹ سے میرا مولا towards اللہ کے رسول کے خیمے کی طرف آ رہا ادھر سے جناب جعفر تیار پہنچے دونوں اور ایک ہاتھ میں ذل فخار ہے ایک ہاتھ میں مرحب کا سر ہے میرے مولا کے دونوں کو لے کے میرا مولا جھونتا ہوا آ رہا جب آ رہا تو سامنے بڑے بھائی جعفر تیار سے ملاقات ہوئی after almost 14-15 years دونوں بھائی ایک دوسرے کے ساتھ ملے ایک دوسرے کو حق کیا حق کرنے کے بعد دونوں اللہ کے رسول کے خیمے کی طرف چلے اللہ کا رسول ظاہری طور پر میرے مولا کا انتظار کر رہا لیکن اللہ کا رسول جانتا ہے کہ جعفر تیار بھی آنے والے ہیں دونوں بھائی اللہ کے رسول کے خیمے میں انٹر ہوئے جیسے ہی انٹر ہوئے اللہ کا رسول مولا کو جعفر کو دیکھ کے کھڑا ہو گیا کھڑے ہو گئے سب سے پہلے میرے مولا کو زور سے حق کیا مبارک بات دی خیبر کی فتح کی اس کے بعد جناب جعفر تیار کو حق کیا حق کر کے جملہ سننا ہے سب حق کر کے کہا جعفر میں کس کی خوشی بنو کس کی خوشی بنو خیبر کی فتح کی یا تمہاری واپسی کی یہ جعفر تیار کی واپسی کو اللہ کے رسول نے خیبر کی فتح سے لے جائے ملا دیا کہا کس کی خوشی بنو خیبر کی فتح کیا تمہاری تمہاری واپسی کی اس کے بعد آپ دیکھو اللہ کے رسول نے اپنے دونوں ہاتھوں کو شولڈر پر رکھا شولڈر پر رکھ کے جناب جعفر تیار سے کہا کیا کہا کہ جعفر اب جملے غور سے سنسا اس نماز کی امپادلز بتا رہا ہے جعفر نبی آدم سے لے کے نبی آدم سے لے کے عیسیٰ نبی تک نبی آدم سے لے کے عیسیٰ نبی تک اللہ نے کسی نبی کی امت کو یہ تفاہ نہیں دیا یہ گفت نہیں دیا جو میری امت کو تمہارے ذریعے دے رہا جو بھی یہ نماز پڑھے گا جو بھی یہ چاہ رکھت نماز پڑھے گا اس کی ہزار ستاروں کے معنی دھوں گی جو کاؤنٹلیس ہے اللہ اتنی خواجات بھی ہوئی تو اللہ پورا کر دے گا ایسا وقت پڑھے محمد والے محمد اتنی خواجات ہوں گے اب یہ نماز کا طریقہ یہ ایک نماز ایسی ہے کہ جس میں 300 ٹائمز تذبیعاتِ عربہ پڑھتے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ میں طریقہ تو یہاں نہیں بتا رہا میں نے بہت بہت ہی اگر میرا آپ کلپ دیکھنا چاہتے تھا یوٹیوب پہ جا کے کلپ دیکھ رو نام ٹائپ کرو نماز ہے جعفر تیہا ٹائپ کرو یہ ہوئی ہے لندن کے بھی ہے افریقہ کے بھی ہے امریکہ کے ہر طرف کے تو آپ کو طریقہ مل جائے گا اگر آپ پڑھتے دیئے نماز فرائیڈے کے دن پڑھنے کے لئے بہت اچھا ہے زہر سے پہلے پھر میں آپ کو ایک تفہ دے رہا کہ یہ وہ نماز ہے جس کو آپ روح پڑھ سکتے ہیں اگر خودانہ خاصتہ آپ کا کام نہیں بن رہا تھا چالیس دن کی نیت سے یہ نماز جعفر تیہار ابن ابو طالب اور اسلام پڑھو اس کے بعد دیکھو کیا اس سے زیادہ ریکممنڈیٹ کوئی نماز انہیں اولاد کے لئے بزنس کے لئے کاروبار کے لئے جوب کے لئے ایسا گھم بنتا ہے آج کی رات یہ نماز جعفر تیہار ابن ابو طالب پڑھنا دو رگت آج کی رات سلامتی امام زمانہ کی نیت کرو کہ بس سلامتی امام زمانہ کی دو رگت نماز پڑھتا ہوں نیم شابان خربتن اللہ پھر یہ بولو دو رگت آج مردوں کی رنہ نماز مغفرت پڑھتا ہوں نماز مغفرت پہلی رگت میں الہم اور سورہ کھل دوسری رگت میں الہم اور سورہ بلکل فنجر کی نماز کی طرح بی بی کی تذریف پڑھو ہاتھوں کو اٹھا سارے اپنے رشتہ داروں کو مرمین کو تم بخشا سکتے اس کے بعد دو رگت پڑھو نماز حدیہ میت خربتن اللہ پہلی رگت میں الہم کے بعد سورہ انان زلہ پڑھنا دوسری رگت میں الہم کے بعد سورہ کاؤسر پڑھنا یہ نمازیں اس لئے بولا اور جب تم آمال شروع کرو تو پہلی جو دو رگت نماز پڑھنا وہ شکر کی نماز پڑھنا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تُو نے مجھے ہیلتی آج رات کی رات صحت دے دی ورنہ میں بیمار ہو جاتا ورنہ مجھے کچھ ہو جاتا میں آج کی رات کی فضیلتیں آج کی رات کی برکتیں رحمتیں نہیں لے سکتا تھا تُو نے مجھے ہیلتی رکھا اسی لئے پہلی جو نماز پڑھنا وہ شکر کی نماز پڑھنا دو رگت بچوں سے بھی پڑھو تم کو اندازہ نہیں ہے کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو گے اللہ تمہاری رحمتوں کو نعمتوں کو بڑھا دے گا آج کی رات کی فضیلت دے گا اور سلوات ضرور پڑھنا استغفار ضرور پڑھنا کس رسے سلوات پڑھو نماز شک پڑھو اور مین جو وقت امام کی ولادت کا صبح صادق سے پہلے فجر سے پہلے امام کی ولادت ہوئی بس دو رگت فجر کی نماز پڑھ کے میں سارے سننے والوں کو یہ ایلیبیٹ چینل کے ذریعے ختم کر دیا مینجیشن کو سارے سننے والوں کے ریکوست کر رہا کہ فجر کی نماز جیسے ہی تمہاری ختم ہوتی اس نماز کے فوراں بات شکر ادا کرو کہ آج کی صبح ہو گئی ایک سو دس مردمہ صلوات پڑھ کے امام حسن عسکری علیہ السلام اور بی بی نرجس خاتون کو ہمارے امام کی والدین کو پیرنس کو گفت کرو مبارک بات دو کہ مولا یہ ہمارا توفہ ہے یہ بچہ دنیا میں آیا میرا امام دنیا میں آیا ان کے لئے پڑھا اس کے بعد منیموم اٹھارہ مردمہ صلوات پڑھ کے زمانے کے امام کو ان کی بڑے کا گفت دو اٹھارہ اٹھارہ صلوات پڑھ کے مولا میرے مولا کو مظلوم بی بی زہرہ کو دو کہ آپ کا بیٹا دنیا میں آیا اللہ کے رسول اور بی بی خدیجت الخبرہ کو دو جناب ابو طالی بی بی فاطمہ بنت اصد کو دو اور اس کے بعد امام حسن امام حسین سے لیتے ہوئے ذریعیت مولا حسین گیاروے امام تک جاؤ سب کو مبارک بات دو اور مبارک بات سلوات سے بہتر دیئے دوستو یہ اتنا بہترین موقع ہے کہ آپ کو سال بھر کا جو کچھ آپ کے پرابلمس ہیں جو کچھ آپ کے مسئلے ہیں وہ آج کی رات اور کل کی صبح حل کر دینا اور سارے مرومین کے لئے مقصد کے لئے دعا کرو اپنے لئے دعا کرو اور امام سے خریب ہونے کے لئے اور دعا ندمہ سبا میں ضرور پڑھنا فجر کے بعد اور جب بولنا مولا جلدی آجو اس کے بعد دعا حید پڑھنا بس مولا آباد رکھے مولا سلامت رکھے مولا خوش رکھے اللہ آج کی یہ ہمارے عامال ہمارا عجیشن خبول کرے جن جن لوگوں نے آج کی اس محفر کو اہل بیت چینل پہ سپانسر کیا ہے اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے ان کے رس میں برکت دے ان کے مرہمین کے درجات کو بلند فرما اہل بیت کی انٹائر ٹیم کے مرہمین کے درجات کو بلند فرما پلیز آمین بولنا یہ جشن کی خبولیت کے لئے آپ لوگ جہاں بھی بیٹھ کے لندن میں امریکہ میں کنینا میں سن رہے مجھے تین مرتبہ آج کی رات کے سلوات پڑھے تین مرتبہ ہر آدمی اپنے اپنے جگہ پہ بیٹھ کے با آوازیں بلند پڑھنا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج ہوں اپنے اپنے ہاتھوں کو بلند کرو کہ پروردگار ہماری یہ مختصر سی محفیل کو خبول فرما لے پروردگار جنت البخی جنت المولا جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے پرودگار ہمارے امام زمانہ تیری آخری حجت تیری رحمت تیری نعمت تیری برکت کو سلامت رکھنا میرے مولا کی سلامتی کے صدقے میں ہمارے جن کے ماباب زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ جن کے ماباب مر گئے ان کی خبروں میں رحمتوں کو نازل فرما سارے مولا حسین کے چاہنے والوں کو سلامت رکھ پرودگار جتنے بیمار ہیں آج کی رات ان کی صحت کاملہ تا فرما جو بیماریاں ہمارے جسموں میں اس کو دور کر دے ہر آنے والی بیماری سے محفوظ رکھ اللہ آج کی رات کی دعا کسی کا محتاج نہیں بنانا سوائے تیرے اور محمد اور آل محمد کے پرودگار میرے امام کا واسطہ میری شہزاری زینب شہزاری امی کلسوم کا واسطہ ہم سب کو حج و عمرہ و زیارات نصیب ہو سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما جنہت البقی اور جنہت المولا پہ سایا کر دے روشد کر دے پرودگار ہمارے گناہوں کو معاف کر دے آج کی رات مغفرت کی رات ہے ہمارے سارے مرومین کے درجات کو بلند فرما جو رسک کے پرابلمز میں ان کے رسک کے دروازے کھول دے جو ڈپس میں ان کے ڈپس کو دور کر دے اللہ ہر جس کی شادی نہیں ہو رہی ان کے لئے بہترین رشتے کو مہین فرما ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے امام کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما چہن دنیا میں ملے راحت غبہ مل جائے شدت عشق ملے غم کا صلیخہ مل جائے قاسے دل لیے حاضر در دولت پر فاطمہ آپ کی اولاد کا صدقہ مل جائے ایک باواز بلند سلوات لہما صلی اللہ محمد وعال محمد وحجل فرجو پہتر دکار جن جن لوگوں نے آج کے جشن کو سپانسر کیا ہے ان کے سارے مرومین کے لئے اہلیہ چینل کے سارے لوگ جو ٹیم ہیں ان کے سارے مرومین باخر زیدی صاحب کی والدہ ان کے اہلیہ کے والد اپنے اپنے مرومین آج کے سپانسر سب کے مرومین